السلام علیکم جشہ رکھنا چاہئے بٹ وہ ہوتا ہے جی جشنِ آجزادی جی ہاں چودہ کرس آنے والی ہے اور یہ پورے پاکستان اور ہم سب کے لئے خوشی کا دن ہوتا ہے اور ہماری یاد تازہ ہوتی ہے اور ہم بار بار اپنے آپ کو یہ یاد کراتے ہیں اور یہ دوہراتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے ہم نے ہی اس کا خیال رکھنا ہے ہم نے ہی اس کو سوانا ہے ہم نے ہی اس کو آگے لے کے جانا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ سنسے رہنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس کاف لیا ہے میں نے یہ بینڈ پہنا ہے اور بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور ہم سب کو بھی ہوتی ہوگی آپ سب لوگ 14 آگست آنے والی ہیں اس کے لئے کیا کر رہے ہیں یا آپ کے کیا جذبات ہیں کیا فیلنگ ہیں اب آپ 14 آگست ساتھ ساتھ mention کرتے چاہیں اور اپنے کومنٹس میں ہمیں ساتھ ساتھ بتاتے چاہیں ہمارے ساتھ شیئر کریں دیکھیں میں نے کیسا گلٹری اور سٹاری قسم کا جو ہے وہ اس کے لئے فیلٹر لگایا ہے جسٹ فور دا ریزن کہ مجھے میرا دل کرتا ہے کہ ہر چیز چنکیلی پیاری اور اچھی لگنی چاہیے چودہ آگست کے لئے جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں ساتھ ساتھ اپنے کومنٹس کرتے چاہیں چودہ آگست کے بارے میں کہ آپ کی کیا فیلنگز ہیں اور آپ اس دن کو کیسے مناتے ہیں اور اس دن آپ کیا محسوس کرتے ہیں پاکستان کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے بھری پہ ہماری سکن بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے اور آج کل ہمارے پیارے پاکستان میں جو موسم جل رہا ہے وہ تو میں کہتی ہوں اوسم اتنی ہمیڈیٹی ہے اتنی ہمیڈیٹی ہے کہ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے بال دیکھتے ہیں تو بالوں کے اندر بوم پھٹا ہوا لگتا ہے فیس کی سکن دیکھتے ہیں تو لگتا ہے اوہ مائی گاڈ اس کا کوئی ٹیکسٹر سمجھ میں نہیں آرہا یہ اس میں سے کتنا آئیل نکل رہا ہے اس میں کوئی وائٹ ایڈز بن رہے ہیں فلاک ایڈز بن رہے ہیں کیا چل رہا ہے اس کے اوپر سے اتنی گرمی ہے ہمیڈیٹی کے ساتھ ساتھ کہ اس کی وجہ سے دلنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے انیون ٹون ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پیگمنٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اسی طرح سے ہاتھ پاؤں دیکھتے ہیں تو ہاتھ پاؤں کو دیکھنے کوئی دل نہیں کرتا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا چار چار رنگ بن گئے ہیں اور جس ٹائل کا شروع پہنتے ہیں ویسے ہی وہاں پر ڈیزائن بن گیا ہے تو کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا لیکن اچھا اچھا ہو رہا ہوتا ہے ساتھ میں جیسے چودہ دست آنے والی ہے تو اس کی ایک اپنی خوشی ہوتی ہے اور پھر یہی ساری خوشیاں ہوتی ہیں جن کا ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہمیں اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے تو آج کا ٹوپٹ سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہے پیگمنٹیشن جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں چہرے کے اوپر پڑھنے والی چھائیوں کے بارے میں ہم پیگمنٹیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں یعنی کہ چھائیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم چہرے کے اوپر جو تل ہوتے ہیں یا چہرے کے اوپر چھوٹے چھوٹے تل جیسے نشان جن کو ہم فریکلز کہتے ہیں ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں چھائیوں کی جس میں ڈارک کلر کے یا براؤن کلر کے پیکچز بننا شروع ہو جاتے ہیں کہیں پہ بھی بن سکتے ہیں فیس پہ لیکن زیادہ تر جو نظر آتے ہیں وہ بریج آف نوز پہ نظر آتے ہیں ہو سکتی ہے پیگمنٹیشن لیکن جو موسٹ کومن ایریاز ہیں موسٹ کومن سائٹس ہیں جگہ ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پیگمنٹیشن کی انٹرنل کاؤزز کیا ہے جی ہاں اس کی اندرونی وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو سکتی ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کون کی کمی ہونا جسم میں یعنی کہ ہیموگلوبین اگر آپ کا لوگ ہو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگر آپ کے اندر کم ہوں جیسے وائٹیمن بی ہے وائٹیمن بی 12 میجرلی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ وائٹیمن d3 جو ہے وہ میجرلی ہوتا ہے ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے ان تین چیزوں کو اگر ان تین چیزوں میں کوئی کمی پائی جاتی ہے تو دیفنیٹی آپ کی سکن اچھی نہیں رہے گی بگرس باڈی کی ہی سہت اچھی نہیں ہے تو سکن میں کیا اچھے رہنا ہے تو پیگمنٹیشن ہونے کا چانس جو ہے وہ بہت ہو جاتا ہے یہ تین چیزیں جس کی کمی ہوتی ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے پیگمنٹیشن اس کے علاوہ ہارمونل چینج ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کس قسم کے ہارمونز کی ہم بات کر رہے ہیں ہم میلی جو ہے وہ ریپرڈکٹیو ہارمونز کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ عورتوں میں جو مہباری یا مہانہ سائیکل ہوتی ہے اس کے جو اس سے ریلیٹڈ جو ہارمونز ہوتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جس کے اندر بہت سارے ایسی لیڈیز ہوں گی جن میں ہارمونل ایم بیلنس ہوتا ہے یعنی ریپرڈکٹیو ہارمونز جو ہیں ان کا بیلنس نہیں ہوتا ہے وہ ان پروپورشنیٹ ہوتے ہیں ان میں پیگمنٹیشن ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایسی لیڈیز جن جو کیا کہتے ہیں پریگننسی کو روپنے والی پیلز کھاتی ہیں جن کو ہم پیلز کہتے ہیں یا پھر ہم کانٹرسیپٹیو پیلز کہتے ہیں یا پھر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پی سی اوز یا کوئی اور جو ہے وہ سائیکلز میں منتلی سائیکلز میں کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں یہ سائیکل بنانے والی میڈیسنز جو ہیں وہ کھلائی جاتی ہیں یا پھر پیلز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں ان سے بھی پیگمنٹیشن ہونے کا چانس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ایک اور چیز بہت افعی ایسا ہوتا ہے کہ حج کرنے جانا ہے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے اور اس ٹائم پہ جو ہے وہ پیریٹس کو روکنا پڑتا ہے یا روکنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور اس کی میڈیسنز کھائی جاتی ہیں وہ بھی ہارمونز ہی ہوتے ہیں جب آپ اس کو لیتے ہیں تو تب بھی آپ کی سکن میں پیگمنٹیشن ہونے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ لیور یعنی کہ جو جگر ہے اس کے جو امراز ہیں اس میں بھی پیگمنٹیشن کے ہونے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ میں نے آپ کو بتائی ہیں انٹرنل کاوزز یعنی کہ انٹرنل فیکٹرز جو اندرونی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پیگمنٹیشن ہو سکتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں کہ ایکسٹرنل کاوزز کیا کیا ہو سکتے ہیں جو ایکسٹرنل کاوزز ہیں اس میں ٹاپ پہ جو آئے گا وہ آئے گا سن لائٹ سن لائٹ میں جانا یا سن لائٹ میں نہ بھی جائے تو سن لائٹ تو جب سن نکل آتا ہے تو ریس تو جو ہے وہ زمین پہ آ ہی رہی ہوتی ہیں ان سے اگر کوئی نہیں بچتا سن پروٹیکشن نہیں یوز کرتا تو اس میں پیگمنٹیشن ہونے کا چانس زیادہ ہو جائے گا اس کے علاوہ سلون پہ جا کے فیشیلز کروانا کیونکہ ان فیشیلز میں بلیچ جو ہے وہ ایڈڈ ہوتی ہے اور بلیچنگ ایجنٹس جو ہیں وہ ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اس سے سکن جو ہے وہ برن ہونا شروع جاتی ہے اور اس کے علاوہ اوور سینسٹیو اوور ریاکٹیو ہو جاتی ہے اور پھر جب آپ دھوپ میں جائیں گے یا آپ سن پروٹیکشن نہیں لگاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو پیگمنٹیشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ایشو یا بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ اپنی سکن پہ فرکشن دینا جیسے واکسنگ ہے تھریڈنگ ہے ان سب چیزوں سے جو ہے وہ رگڑ ملتی ہے سکن کو تو جس سکن میں تینڈنسی ہوگی پیگمنٹیشن ہونے کی اس سکن میں پیگمنٹیشن ہونا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کہ بہت ہی کومن ہے اور وہ ہے سب سٹینڈرڈ وائٹننگ کریمز یعنی کہ سب سٹینڈرڈ یا سب سٹینڈرڈ کو کیا کہتے ہیں ہاں غیر میاری غیر میاری گورا رنگ گورا کرنے والی جو کریمز ہیں جتنی بھی اتنے سارے نام ہیں میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتی بکہ ہم ان کا نام بھی نہیں سننا چاہتے اور ہم آپ سب کو منع کرتے ہیں کہ پلیز ان کو استعمال نہ کیا کریں اس کی وجہ سے سکن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی سکن میں چینجز آ جاتی ہیں اور وہ چینجز ریورسیبل نہیں ہوتی ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ جو خرابیاں آپ کی سکن میں یہ غیر میاری رنگ گورا کرنے والی کریمز لگانے سے پیدا ہوں گی ان کو کوئی بھی ریورس نہیں کر سکتا ہاں بہتر کیا جا سکتا ہے سکن کو لیکن ریورسیبل نہیں ہوتے یہ چینجز اور یہ بہت برے چینجز ہوتے ہیں اس سے سکن جو ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے اس سے آپ کے جو سمال کیاپیلریز اور بلڈ ویسلز ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں سکن اوور ریاکٹی ہو جاتی ہے تھنڈے موسم میں تھنڈی ہوا گرم موسم گرم ہوا گرم پانی تھنڈا پانی ہر وقت ہر چیز جو ہے وہ ریاکٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے اس سب سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ غیر میاری رنگ گورا کرنے والی کریموں سے بچیں کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اور اس کا بہت زیادہ نقصان ہے اب ہم آ چاہتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دی کچھ انٹرنل قوازز اور کچھ ایکسٹرنل قوازز کوشش تو میری یہی ہوتی ہے کہ میں کسی بھی پوائنٹ کو مس نہ کروں لیکن کبھی کبار آپ اپنے کوئی بھی کوئی بھی قویریز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو بھی انفرمیشن چاہیے اس کی بہتر طور پر گائیڈلائن مل سکے تو یہ میں نے آپ کو کچھ اندرونی قوزز اور کچھ بیرونی وجوہات جو ہیں وہ بتائی ہیں جس کی وجہ سے پیگمنٹیشن ہو سکتی ہے اب تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ آتا ہے تو اس کو شاید فج سے نہیں پتا چلتا یا اس کو سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا کیا چیز غلط کر رہا ہے اپنی سکن کے ساتھ جس کی وجہ سے اس کی پیگمنٹیشن ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے یا اس کی پیگمنٹیشن جو ہے وہ پہلے نہیں تھی اور اب سٹارٹ ہو گئی ہے اور یا پھر بڑھتی جاری ہے یا پھر زیادہ ڈارک ہوتی جاری ہے اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈائے کر رہے ہوتے ہیں اور گھروں میں ڈائے کر رہے ہوتے ہیں اور گھر میں ڈائے کرتے ہیں تو obviously وہ جو شیمپو پیس ڈائے ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں جب ان کو لگاتے ہیں تو ان کو بار بار جلدی جلدی ڈائے لگانا پڑتا ہے کیونکہ ہر شیمپو کے ساتھ ہر واش کے ساتھ وہ ڈائے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو جو روٹس ہوتے ہیں اس کا کلر چیز ہو جاتا ہے وہ اندر والا کلر جو آپ کا اوریجنل ہوتا ہے بالوں کا وہ آ جاتا ہے اس کی وجہ سے لوگ بہت جلدی جلدی ڈائے کرتے ہیں ہسٹری لینے پر پتہ چلتا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہر دس دن کے بعد ڈائے لگاتے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو ہر پندرہ دن کے بعد لگاتے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو کہ مہینے میں تین تین چار چار دفار ڈائے لگاتے ہیں کہ ہماری روٹس جو ہیں وہ وائٹ ہو جاتی ہیں بیسیکلی جو شیمپو بیس ڈائے ہوتے ہیں ان کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ ہر شیمپو کے ساتھ اتر جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو جلدی جلدی ڈائے لگانا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ اپنے والوں کو الٹا کر کے جو ہے وہ واش کرتے ہیں تب بھی یہی ایشو ہوگا کہ آپ کا جو ڈائے ہے ایک تو وہ سکن کے اندر سے سیپن کرتا ہے آپ کی دوسری سکن کے آپ کی فیس کی سکن میں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی فیس کی سکن کے اوپر سائیڈ ایفیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں سکن موٹی اور لیدری اور ڈاک ہونا شروع ہو جاتی ہے یوزیلی ایسے لوگوں میں جو پیچز آتے ہیں جو پیگمنٹیشن آتی ہے وہ آپ دیکھیں یہاں ٹیمپلز پہ ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ اپر چیکز پہ ہوتی ہے یہ اس کے ایریاز ہوتے ہیں ماتھے پہ ہوتی ہے آپ سامنے سے دیکھیں گے یہاں پہ زیادہ تر ایسی سکن ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ سکن میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس جگہ سے موٹی ہو جاتی ہے تاکہ وہ رییکٹ نہ کر سکے اور اپنے آپ کو بچا سکے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور ایسے بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ بہت فیکونٹ ڈائے کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ڈائے لگاتے ہیں کہ اپنے ڈائے لگانے کے بعد سار کو واش کرنے کے لیے جو ہے وہ سامنے کی طرف بال آگے کر کے جو ہے وہ سار کو دھوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ڈائے کی جو ایفیکٹس ہیں جو کہ سکن کو ٹچ نہیں ہونا چاہیے ڈائے والا پانی وہ بھی ٹچ ہوتا ہے اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ زیادہ بھور ہو کے آتے ہیں تو یہ سب چیزیں تھی جو کہ میں آپ کے ساتھ دسکس کی ہیں جس اب ان چیزوں کو آپ خود اپنے لیے چیک کر سکتے ہیں کہ ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جن کو آپ اوورلوک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سکن کے اندر پیگمنٹیشن ہے ہو گئی ہے یا پھر آپ کی پیگمنٹیشن زیادہ ہوتی جاری ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ میڈیسنز دکھانے لگی ہوں پیگمنٹیشن جو ہوتی ہے اس کو ڈیل کرنا اس کو ٹریٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اب وہ مشکل اس سنس میں ہوتا ہے کہ یوشیلی اس کی کوئی انٹرنل پاس ہوتی ہے یا ایکسٹرنلی سکن ڈیمیج ہوئی بھی ہوتی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ملٹیپل موڈالٹیز جو ہیں ان کو یوز کرنا پڑتا ہے یعنی کہ ٹیسٹ کرنا اور یہ چیک کرنا کہ ہیموگلومن پورا ہے یا نہیں ہے یا اس کے ساتھ ساتھ وائٹیمنٹ دی تھری جو ہے وہ پورا ہے باڈی میں یا نہیں یا پھر وائٹیمنٹ بی ٹوال جو ہے وہ پورا ہے باڈی میں یا نہیں تو یہ تیسٹ تو ہے ان کو رن کرنا اور پھر جب آپ دوکر کے پاس جاتے ہیں اور دوکر آپ کے تیسٹ بھی دیکھ لیتا ہے آپ کی سکن کو ایکزامن کر لیتا ہے اسے انالائز کر لیتا ہے اور یہ دائیگنوز اسٹیبلیش ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو پیگمنٹیشن ہے وہ سپرفیشل ہے یعنی کہ اوپری تہ میں ہے اور سپرفیشل لیئر آف سکن میں ہے یا پھر ڈیپ لیول کے اوپر ہے یا ڈیپر لیئر میں آپ کی پیگمنٹیشن ہے تو اس کے ایکارڈنگلی پھر ہم سٹارٹ کریں گے آپ کا ٹریٹمنٹ جو اپلیکیشن ہوتے ہیں یعنی کہ جو لگانے والی میڈیسنز ہیں وہ زیادہ تر سپرفیشل لیئر یا سپرفیشل پیگمنٹیشن کو تو ڈیل کر لیتی ہیں لیکن ڈیپر لیئر میں جو پیگمنٹیشن ہوتی ہے اس کو ڈیل نہیں کیا جا سکتا صرف کالی لگانے والی میڈیسن سے اس کے لیے آپ کو ساتھ میں کوئی نہ کوئی سپورٹڈ پروسیجر ریکوائر ہوتا ہے کس قسم کے پروسیجرز اس کے اندر کیامیکل پیلز یوز کیے جاتے ہیں اس کے اندر داما رولر کو یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے داما پین کو یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے میزو تھرپی کی جاتی ہے اس کے لیے لیزرز یوز کیے جاتے ہیں یہ سب چیزیں جن کے میں نام لے رہی ہوں یہ سب کلینک میں کرنے والے یا کیے جانے والے پروسیجرز کا نام ہے اور جن کی بھی دیپ پگمنٹیشن ہوتی ہے یاد رکھیں ان کی پگمنٹیشن کبھی بھی صرف اوپر سے لگانے والی میڈیسن سے نہیں جا سکتی ساتھ میں کوئی نہ کوئی سپورٹڈ پروسیجر ریکوائر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں کہ ہم نے ٹیسٹ بھی کر لیے اگر کسی چیز کی کمی ہے باڈی میں تو اس کا سپلیمنٹ جو ہے وہ ساتھ میں سٹارٹ کیا جاتا ہے سپلیمنٹ کے علاوہ کچھ سپلیمنٹ میں آپ کو دیپانا چاہتی ہوں وہ آپ پہلے دیکھ لیں جیسے ایک یہ والا سپلیمنٹ ہے اس کے اندر ہے نیل سکن کے حساب سے ساری چیزیں ہیں بسکلی سکن کے حساب سے جو بھی چیز ریکوائر ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں تو یہ بہت اچھی میڈیسن ہے یہ ایک سپورٹیف میڈیسن ہے یہ ٹریٹمنٹ آف ملازمہ یا پگمنٹیشن نہیں ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو دیکھیں آپ یہ والی میڈیسن جو ہے یہ جیسے میں نے پہلے آپ کو دکھایا کہ ایک سپلیمنٹ ہے جو کہ سکن کو اچھا کرنے میں ہلپ کرتا ہے یہ کوئی سول تھیرپی یا سول ٹریٹمنٹ نہیں ہے پگمنٹیشن کا لیکن ڈیفینیٹلی یہ ایک سپورٹیف تھیرپی کے طور پہ ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں اب آ جاتا ہے کہ کھانے کے لیے جو انٹی پگمنٹری ایجنٹ یوز کیے جاتے ہیں اس میں جو ٹاپ پہ آتا ہے وہ بلوتا تھائن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹمن سی ہے پھر میڈیسن کے طور پہ جو ہے وہ ہم اور چیزیں جو ہے جیسے ٹرین اگزامک ایسٹ ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں اگر آپ کی باڈی میں ہمگلومین یا آئرن کی کمی ہے خون کی کمی ہے تو اس کو بھی پورا کیا جاتا ہے تو ابھی میں آپ کو جو میڈیسنز دکھانے لگی ہوں وہ میلی جو ہے وہ گلوتا تھائن اور وائٹمن سی کا کمبینیشن ہے یا خالی گلوتا تھائن آپ اس کو دیکھیں اس میں 500 ملکرام گلوتا تھائن ہے اور یہ ایس اپورٹیف تیرپی فر پیگمنٹیشن یا پھرچھائیاں اس کے لیے ہم ہم یوز کراتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور بہت اچھی میڈیسن دکھا رہی ہوں یہ بھی بہت اچھی ہے اور یہ پیگمنٹیشن کو کتم کرنے میں ایس اپورٹیف تیرپی ہم یوز کراتے ہیں پیشنٹ کو پھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس کو دیکھیں یہ بھی اسی طرح سے ہے یہ بھی آپ نے کھانی ہوتی ہے اور یہ بھی ایس اپورٹیف تیرپی دیا جاتا ہے اب میں آپ کو ایک اور دکھا رہی ہوں اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہے اس کے اندر بھی glutathione ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ vitamin بھی ہے vitamin c یہ بھی اسی لیے ہے کہ ایسے supportive therapy جو ہے وہ اس کو use گرائی جاتا ہے اب میں آپ کو ایک اور میڈیسن دکھا رہی ہوں اس کے اندر بھی جو basic ingredient ہے that is glutathione ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے جو میں آپ کو supplements دکھا رہی ہوں یہ سارے کے سارے supplements جو ہے یہ sole treatment of pigmentation نہیں ہے یہ basically as a supportive therapy جو ہے وہ patient کو دیا جاتا ہے تاکہ patient جو ہے اس کی pigmentation کو ختم کرنے میں آسانی ہو سکے ٹھیک ہے اب میں آپ کو کچھ میڈیسنز دکھانے والی ہوں جو کہ ہم صرف خالی pigmentation پہ لگانے کے لیے دیتے ہیں یہ فل فیس پہ لگانے کے لیے ہم نہیں دے رہے ہوتے sometimes یہ ہوتا ہے کہ ہمیں morning میں بھی کچھ use کرانا ہوتا ہے تو اگر ہمیں morning میں use کرانا ہے تو پھر میں آپ کو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ دکھا رہی ہوں یہ مورننگ میں use کرانے کے لیے کریمز ہیں ایک یہ ہے ٹھیک ہے آہ سوری ہاں جی ایک یہ ہے یہ ہم morning میں use کرا سکتے ہیں پچز کے اوپر پیگمنٹیشن کے سپورٹس کے اوپر اور ایک چو ہے وہ میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ بھی ہم morning میں use کرا سکتے ہیں پچز کے سپورٹس کے اوپر یہ دونوں میڈیسنز تو ہیں وہ anti-pigmentary یا anti-pigmentation میڈیسنز ہیں لیکن ان کو ہم morning میں بھی use کرا سکتے ہیں never the less ان کو لگانے کے بعد بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنا sunblock ضرور لگانے ٹھیک ہے اچھا اب ہم آجاتے ہیں night applications پہ night application میں ایک میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ جو ہے یہ intensive کہ کہتے ہیں serum ہے یعنی کہ اس serum کے اندر جو ہے وہ جو medicine ہے اس کی concentration زیادہ ہے صرف خالی پچز یا سپورٹس پہ یوز کرنا ہوتا ہے اور صرف خالی رات کو لگایا جا سکتا ہے آپ دیکھیں گے تو اس کے اوپر ایک مون چھوٹا سا بنا ہوا یعنی کہ یہ night time application ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک اور دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے یہ جو ہے یہ بھی بیسیکلی night time میں لگانے والا serum ہے جو کہ آپ پیچز یا پیگمنٹیشن یا پھر اپنی اپنے سپورٹس پہ یوز کر سکتے ہیں یہ بھی رات کو لگانے والا ہے صرف ایک دفع رات کو بہت جنٹی اور بہت تھوڑی سی امامت میں آپ نے لگانا ہوگا ہے اب میں آپ کو ایک ٹریپل رجیم جو ہے وہ دکھانے لگی ہوں یہ کامبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے بٹ یہ کامبینیشن یا یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ویداؤٹ پریسکرپشن یوز کرنا آسان نہیں ہے اور نہیں آپ کو یوز کرنا چاہیے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جا چکے میں ہوں اس کے بعد ہی آپ کو یہ چیزیں یوز کرنی چاہیے اس کو بھی صرف رات میں ہی لگانا ہوتا ہے اس کو تو میں صرف دو سے تین گھنٹے لگانے کے لیے بھی دیتی ہوں پیشنس کو مغرب کے بعد اس کے بعد یہ جو ہے یہ بھی انٹینسیف کہہ کہتے ہیں سرم یا ایسنس آپ سمجھ لیں اور یہ بھی رات کو لگانا ہوتا ہے یہ انٹینسیف اسی لیے ہے سرم بکس اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں ان کے اماؤنٹس جو ہیں وہ ہائر کانسنٹریشن ہے جس کو آپ نے رات کو ہی لگانا ہے پورے فیس پہ نہیں اس کو آپ نے صرف خالی اپنے سپورٹس پہ ہی لگانا ہے اب ہم آجاتے ہیں ایک اور پریم کی طرف اس کو آپ دیکھیں یہ تائرونیز یا جو پیگمنٹ بنانے والے سیلز ہیں ان کو انہیبیٹ اس کے میکنزم کو یا پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کے پروسس کو جو ہے وہ روکتا ہے اس کو ہلپ کرتا ہے یہ بھی صرف خالی رات کو اور صرف خالی سپورٹس یا پچس کے اوپر ہی لگتا ہے اب میں آپ کو ایک اور پریم تکھانے لگی ہوں اس کے اندر 12% glycolic acid ہے یہ ایکسپولییشن بھی کراتا ہے سکن کو برائٹن اپ کرتا ہے جو ڈیڈ سکن ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لیدری سکن ہو جاتی ہے جو لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں ڈائیس کو اور اس کی وجہ سے ان کی سکن مال سے تک اور لیدری ہو جاتی ہے ایسے بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں جس کے اندر ہم نے ساتھ میں اس کو اسے کومبینیشن تھرپی یوز کرانا ہوتا ہے گلائکولک ایسٹ کو تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو اس پورٹ پہ بھی یوز کرا سکتے ہیں صرف خالی اور اگر فیس پہ لگوانا چاہے تو پورے فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ بھی نائٹ ٹائم یوز ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں جو کہ میں نے آپ کو دکھانی تھی آپ کو ایک گائید لائن دینی کے لیے اور help out کرنے کے لیے کہ آپ خود سے assess کر سکتے ہیں کہ آپ کے انٹرنل کاوز ہیں یا نہیں یا آپ کے ایکسٹرنل کاوز ہیں یا نہیں ایکسٹرنل کاوز کے لیے بھی آپ کو پیگمنٹیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ دکھٹر کو ضرور دکھائیں وہ ہی آپ کو help out کر سکے گا اور ایکسٹرنل کاوز جو ہیں ان کو ختم پرنے کے علاوہ ٹریٹمنٹ پھر بھی ساتھ میں کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر آپ جیسے کیا کہتے ہیں پرکاوشنری میجرز لے کر رکھتے ہیں تو وہ پھر آپ کو دوبارہ نہیں ہو سکتا جی اس کے بعد کے بعد پخر اسمت قدیر اسمت قدیر صالما جویریا جی مسپا ملک ٹ فاتما زہرا نے جوائن کیا ہے آئیشہ شیرا نے جوائن کیا ہے آلیا نسید 31 نے جوائن کیا ہے اسمات کدھی کہہ رہے ہیں پلیز پیگمنٹیشن کے لیے بتائیں اسمات آج تک تو سارے کا سارا سیشن پیگمنٹیشن پر رہا ہے اور آئی ہوپس ہو کہ آپ نے ٹائم لی اس کو جوائن کیا ہے کیونکہ میں نے سارے کے سارے سارے انٹرنل ایکسٹرنل کاؤز اس کے بعد سپر فیشل یا پر دیپ پیگمنٹیشن کیا کیا ریکوائیڈ ہوتا ہے کون سے ٹیسٹ کرانے چاہیے کب آپ کو داکٹر کے پاس جانا چاہیے وہ سب کچھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے خانی ہنڈرٹ نے جوائن کیا ہے سونی راجپود 175 نے جوائن کیا ہے منیر احمد نے جوائن کیا ہے سیوہ خان 5911 نے جوائن کیا ہے سونی راجپود 175 کیلی ہائی میں ہائی تو یوٹو علیناس 97 کیلی ہے دکٹر صاحبہ اساس فارما اور بی سی وائٹ لائکولک ایسیڈ نے نہیں مل رہے میرے سیٹی سے کوئی اور آلٹرنیٹ بتا دیں علیناس اس کا آسان طریقہ ہے کلینک کے جو نمبر آپ کے پاس ہیں یا کلینک کا جو نمبر ڈسپلے پہ ہے اس وقت بھی آپ اس پہ کال کریں اور پورے پاکستان میں پاکستان آپ کو میڈیسن آویلیبل ہوگی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو سکن ہے نیلز ہیں یا ہیر ہے اس کے اوپر سے ہم نے جو چیز اپلائی کرنی ہوتی ہے اس کی قوالٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ اچھا اس چیز کی جگہ آپ کو یہ چیز مل رہی تھی تو آپ یہ لگا لیں موسٹ لائکلی یہ ضروری ہوگا تو میں نے آپ کو لکھا ہوگا تو آپ اس کو منگوا سکتی ہیں آپ ہوم بلیلی بھی کروا سکتی ہیں ٹھیک ہے مافیا نسیر نے جوائن کیا ہے اس کے بعد چائنا ٹریجرز 2021 نے جوائن کیا ہے AShylenth1 44 نے جوائن کیا ہے hanroun رشید 5 نے جوائن کیا ہے سا embarrassing Jorge ne join کیا ہے tanha pari نے جوائن کیا ہے alishpa kann 14 نے جوائن کیا ہے adnan jora 786 نے جوائن کیا ہے samar 73 نے جوائن کیا ہے tahir kan نے جوائن کیا ہے ashrim نے جوائن کیا ہے ayat 6477 نے جوائن کیا ہے اس کے بعد tahir khan 864 نے جوائن کیا ہے ماشاءاللہ thank you very much ہم کھان 253 نے ہم کھان کہہ ہیں ہی آپ بہت پیاری ہیں thank you very much for your appreciation Arina's 97 because of your guidance ma'am I'm taking care of my skin after so long یہ تو پہت اچھی بات ہے سن سن کے آپ کو بھی شاید لگنا شروع ہو گیا ہوگا کہ یا کیا کر رہی ہے مجھے کچھ تو کرنا چاہیے یا مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے میری skin اچھی رہ سکے یہ تو پہت اچھی بات ہے اس کا مطلب ہے کچھ کچھ motivation تو ہوتی ہے دیکھنے کے بعد سننے کے بعد اور لوگوں کی بات سننے کے بعد کچھ کچھ motivation ضرور ہوتی ہے جیہا 4185 کہہی ہے اس ہیومیت ویدر کے لیے کونسا sunblock یوز کریں اور سکن بہت زیادہ جل اور انیون ہو گئی ہے یہی میں آپ کو بتا رہی تھی جو انیون ٹون ہے اس میں اور پیگمنٹیشن میں دفرنس ہوتا ہے انیون ٹون ہے تو آپ دے کے ٹائم پہ سن بلوک ضرور یوز کریں وائٹمن سی جو ہے وہ آپ دے میں ہیوز کر سکتے ہیں اور کوئی سی اچھی برائیٹنگ کریم آپ نائٹ میں ہیوز کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کی اوپر ابھی میں نے آئی تینک آئی تینک لازل سیشن جو میں نے کیا ہے وہ برائیٹنگ کریم کے اوپر تھا جن کو آپ لمبے عرصے کیلئے یوز کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے سکتے ہیں اور آپ لگاتے بھی رہیں گے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو یہ چیزیں تو آپ دلنیس اور انیون ڈون جو کس ہیومی اور ہوت سمرز میں ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے یا اپنی سکن کو مینٹین کرنے کے لیے ضرور use کریں ٹھیک ہے سن لاؤ دھے رو ڈھے ملتی ایوییی کنی سیشن کیا تھا جس میں میں دیفرنت درہ کے سن بلوک دکھای تے پوستید اور وہ ویڈیو بلیبل بھی ہے آپ پلیز اس کو دیکھیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی سکن ٹائپ کے حساب سے آپ کو کون سن بلینا چاہیے جاہیے زین ملک 999 نے جوائن کیا ہے اور مرزا عباس نے جوائن کیا ہے ٹویٹی فوٹی 675 نے جوائن کیا ہے اور مریم 065466 نے جوائن کیا ہے اس کے بعد ماریم کان 95 کہنی ہے please tell any good moisturizer for combination acne poor skin i consult a doctor for acne i have little acne she gave me anti allergy for one month and acne drying cream etc dry skin please give cream آپ چاہیے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کچھ creams وغیرہ جو کہ anti acne تھی وہ use کی ہیں اور اب آپ کو آپ کی سکین کوڑی درائی لگتی ہے تو اس کے لیے بہت اچھے moisturizers جوہے وہ بہت اچھے فارما سیریز کے anti acne moisturizer جوہے وہ بہت اچھے وہ بھی اچھے وہ بھی آپ use کر سکتی ہیں کسمنوکرین بہت اچھے وہ بھی use کر سکتی ہیں لوشن کی فرم میں کچھ لگانا چاہتی ہیں تو دیو میکس لوشن بہت اچھا ہے یو گینڈم لوشن بہت اچھا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نون کمیٹوچینک ہیں white hats black hats نہیں دیتی ہیں oil waste نہیں ہے آپ ان کو بلکل آرام سے تسلی سے لگا سکتی ہیں آپ کی سکین خراب نہیں ہوئے آمنا اقتخار نے جوئن کیا ہے انم نسیم نے جوئن کیا ہے انبان ایفہان نے جوئن کیا ہے منصور علی نے جوئن کیا ہے اس کے بعد سومی راشپور 175 کہنی میری باڈی پہ ہے ایک تو جگہ اس کا کوئی حل بتائیں آپ پیگمنٹیشن کا پوچھ رہی ہیں باڈی کی پیگمنٹیشن کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ آپ گلائکولک ایسر پالی کیم لگائیں روز رات کو لگائیں صرف پالی جہاں پہ ضرورت ہے جہاں پہ بیچ ہے وہاں پہ لگائیں ٹھیک ہے وہ آٹوماتیکلی آستہ آستہ کچھ ٹائم تو لگے گا لیکن وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد اس کے بعد فاتھما زہرا کہیں ہیں آلگیم ویاد کے بعد پیگمنٹیشن سائٹ پہ آگئی ہے آہ یار پیگمنٹیشن اگر آپ کو پوسٹ انفلیمیٹری ہائپر پیگمنٹیشن ہے یا جیسے کسی پروسیجر کی وجہ سے بعد میں ٹرگر ہو گئی ہے یا پہ کوئی دانہ یا کوئی اور انفیکشن آپ کو رہتا ہے اس کے بعد ٹرگر ہو جاتی ہے اس پیگمنٹیشن کو کہتے ہیں پوسٹ انفلیمیٹری ہائپر پیگمنٹیشن ٹھیک ہے چاہے گی یہ دفکل ہوتا جائے گا to treat اس کے بعد مارین خان 95 کہہ رہے ہیں i want to your consultation from you but i message on given number but they did not reply me یار آپ کو جو number show ہو رہا آپ اس کے اوپر consultation کیلئے time لے سکتے ہیں آپ کو online چاہیے وہ مل جائے گا number پیچ کر دیتی ہوں 03005004173 03005004173 کیوں نہیں آپ سے بات کریں گے ہم تو بہت ہی ہی ہوئے کہ آپ سے بات کریں آپ کیا کہتے ہیں call کریں اس نمبر بے call کریں اور اس کے بعد آپ ٹائگ لے سکتے ہیں NKH786 نے جوائن کیا ہے Aiza3396 نے جوائن کیا ہے مارین خان 95 کہیں please tell anything for mols and dark lips ایک بات میں بتا دوں mols تو کسی لگانے والی چیز سے نہیں جاتے وہ تو ٹریٹمنٹ یا پروسیجر سے ہی جاتے ہیں کسی لگانے والی application سے mols نہیں جانے والے مولز تل ہیں اور وہ اپنے ڈیپ ہوتے ہیں اور وہاں پہ ٹیشو چینج ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپر سے کچھ لگائیں گے اور اللہ نے تل بنایا یا مول دیا تھا آپ کو وہ غائب ہو جائے گا اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو یہی ریکوائیر ہوتا ہے آپ کو دیکھیں گے آپ کی طرف با لیے وائٹ کلر کی ٹوپیسٹ و فرورائیٹ جانتا ہے اس کے لیے اس کے بعد آپ کوئی سب سٹیندر پرادکٹ اپنے لپس پر نہ لگائیں جس کے لیے لپن آدھے پر لپنسل یہی اپنے پر لگائیں اور کوئی گندی سی کالیٹی کی لپن سلطھتے ہیں روز اس کو لگائے ہوتے ہیں یا پر لپ کلر ہیں جن کے لیے اکنے کے لیے فرورائیر ہوتے ہیں جن کے لیے دارک ہو ہی جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو فیکٹرز ہیں کچھ وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں نیچرلی بھی ڈارک ہوتے ہیں ڈارک لپس کو ٹھیک کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے گھر میں تو آپ کوفی کا ہلکا سا پیسٹ بنا کے اور اس سے جو ہے وہ آپ ایکس پولی ایچ بھی کر سکتے ہیں اور برائٹن نیپ کرنے کے لیے بھی وہ ہلپ کرتا ہے ادر وائز پھر آپ کلینک پہ آ سکتے ہیں یا کہیں پہ بھی کسی بھی سکین کلینک پہ جا کے میڈیسن بھی لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ موس لائکی پروسیجر ریکوائیڈ ہوتا ہے اگر ڈارک نیس زیادہ ہوتی ہے نائلہ چودری جپل سیون فائف نے جوائن کیا ہے ریحانہ فٹی نے جوائن کیا ہے شازیا جاسم نے جوائن کیا ہے نیہا ڈال نے جوائن کیا ہے اس کے بعد پلوشہ باکر نے جوائن کیا ہے نیہا ڈال کہنی ہے ہے ہائے کلر وائٹ کرنے کے لیے کچھ بتا دیں نیہا کلر وائٹ کرنے کے لیے برایٹ کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز جو میں نے آپ کو تین چیزیں بتائی ہیں وہ کیا ہے ایک آپ کا سن بلوک ہے وہ آپ دے میں ضرور لگائیں اس کے علاوہ وائٹمین سی کا کوئی سرم جو ہے وہ آپ دے میں لگائیں اور رات کو برایٹنگ کریم جو کہ اچھی والی برایٹنگ کریمز ہیں ابھی میں نے دو یا تین لائف سے پہلے جو لائف کیا ہے جو کہ پوستڈ ہے اس کی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی آپ وہ ساری کے ساری کریمز جو ہے وہ رگلر بیسس پہ رگا سکتی ہیں آپ کا کمپلیکشن بھی اچھا ہوگا سکن بھی ہلتھی ہوگی اور اس کا نقصان بھی نہیں ہوگا مارین خان 95 can you please tell anything for acne scar you recommend me skimmer and cream in live session it is working but slow please recommend any other cream جو scar ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے کھڑا تو کسی کریم سے جاتا ہی نہیں ہے جو نشان ہوتا ہے وہ spot ہوتا ہے تو جو post acne spots ہیں ان کے لیے skin oran بہت اچھی ہے اس سے دانے بھی چلے جاتے ہیں دانہ بھی try ہو جائے گا اس کا نشان بھی چلا جائے گا آپ اسی کو use رکھیں اسی کو use کریں be patient skin جو ہے وہ ٹھیک ہونے میں time لیتی ہے brown سے وہ ریڈش ہو جائے گا ریڈش سے وہ pinkish ہو جائے گا اور پھر pipe ہو جائے گا play safe اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے ہو تو then play safe ہم نے skin کو خراب یا irigant بخاری ون فوریٹ نے شائن کیا ہماری انکان کہہ دی ہیں please tell any good lip scrub and dry shampoo for hair please show and tell the name also آپ کو جس بھی company کا dry shampoo ملے گا وہ برا نہیں ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا dry shampoos بہت ساری کمپنی نہیں بناتی ہیں جس بھی کمپنی کا آپ کو available وہ آپ use کر سکتی ہیں جو lip scrubs ہوتے ہیں سب سے اچھا lip scrub تو گھر میں بنا سکتے ہیں آپ نے صرف کافی کا پاوڈر لینا ہے آپ نے اس کے ساتھ چینی لینا ہے اور بس دونوں کو مکس کرنا ہے کل پانی وغیرہ ڈالنا نہیں ہے ہلکا سا جو ہے وہ آپ اپنے lips کو نم کر لیں اور ڈیم کر لیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو جسے سکراب کرتے ہیں وہ کرنے آپ ہفتے میں دو دفع بھی کر لیں تو کافی ہے اور یہ سب سے اچھا lip scrub ہے اچھا جی اس کے بار ماریم خان کری یہ تو بہت اچھی بات ہے کسی کو موٹیفیشن ملے کسی کو گائیڈنس ملے اور پھر آپ کے پاس ایک ایزی فری پلاٹ فورم ہے جس کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنی قویریز اپنے قویشن سکتے ہیں گائیڈلین لے سکتے ہیں انم نسیم کہہ رہے ہیں ڈاکٹر مجھے سسٹ تھی بات وہ ختم ہو گئی ہے انٹی بائیوٹک سے بات ڈاکٹر نے پھر بھی کہا کہ نیکس ٹائم دوبارہ نہ ہو اس ٹرینر ٹیپلٹ دی یہ کھانے سے ایکنی ہونے کے چانسز ہیں مجھے ایکنی ہو رہی ہے آہ 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 لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے زیادہ اچھا یہ ہی رہے گا آپ ایک دفعہ دکٹر کو دکھا دیں یعنی کہ سکن کے دکٹر کو دکھا دیں جب آپ سکن کے دکٹر کو دکھائیں گے تو ہمیں کیے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کی ایکنی جو ہے وہ ٹرگرڈ ایکنی ہے یا نہیں ہے اگر وہ ٹرگرڈ ایکنی بھی ہوگی اور کچھ عرسے کے لیے آپ کو یہ کھانا پڑے گا تو ہم اوپر سے بہت ہی اس کسام کے بہت ہی بہت ہی لائٹ سے جنٹل سے پروسیجرز ہوتے ہیں جو کہ کلینک میں کر کے ایسی اکنی کو جو کہ ٹرگرڈ اکنی ہوتی ہے اس کو روک لیتے ہیں اب کیونکہ آپ کا دکٹر کہہ ہے کہ آپ کو یہ کھانا ہے ہر کسی میں نہیں ہوتا کہ وہ ٹرگر کر دے اکنی کو لیکن کچھ لوگوں میں ٹرگر کر سکتی ہے تو اس کو اکارڈنگل ہی ٹرگرڈ کرنا بڑے گا اگر ہم اس کو اکارڈنگلی ٹرگرڈ نہیں کریں گے تو پہ شاید آپ کی اپنی جو ہے وہ ٹرگرڈ ہے تو وہ ٹرگرڈ نہیں ہوگی اٹس بہتر کہ آپ ایک سکن ڈاکٹر کو دکھا لیں بخاری من پوریٹ کہہ رہی ہے کہ تھائیورک سٹیمولیٹنگ ہارمون کی وجہ سے جن پہ ہیر ہو رہے ہیں کوئی ٹریٹمنٹ بتا دیں ایکسٹرا یا جو انوانٹڈ ہیر ہیں پروبلماتک ہیر ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کا بیسٹ اور ایک ہی طریقہ ہے ایم دھارٹیز لیزہے رمووول آپ لیزہے رموول کروائیں اس سے آپ کو سکن پہ کوئی ایشو بھی نہیں ہوگا سکن بھی آپ کی سیف رہے گی اور آپ نے کھینچنا نہیں ہے اپنے بالوں کو کیونکہ آپ کا آپ کا ہورمونل ایشو ہے انٹرنلی جب آپ ایسے پیشنٹ میں جب کوئی پیشنٹ اپنے بال چھیڑ لیتا ہے یعنی کہ ان کو پل کر لیتا ہے تو بالوں کا نمبر بھی زیادہ ہو جاتا ہے بال بھی تھک ہو جاتے ہیں اور پھر بہت issue ہوتا ہے. It's better کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں اور خود سے ان کو نہ چھڑیں اور لیزر hair removal ہی آپ کے لیے بیسٹ option رہے گا. Without any side effects. ہفسہ 5684 کہری hello ma'am can we use Nivea products such as Nivea natural fairness آپ کیسی باتیں مجھ سے کوجلیں. I am a doctor. میں آپ کو Nivea کے products تو نہیں بتا سکتی یہ میرا کام نہیں ہے ہم خان 253 کہری ہیں hi dark lips کے لیے کچھ بتا دیں جی میں بتا چکی ہوں. بھی dark lips کے لیے میں نے بتا دیا. ماری ام خان 95 کہری please suggest anything before make up for glow and hydration. I am 15 years and my mom also want to use any good cream before make up for glow. آپ کی mom کی age تو بکل different ہوگی. ان کو different چیز چاہیے. اس کے اندر چاہے وہ vitamin C کے radians دینے والے سرمز available ہوتے ہیں. وہ clinic کے نمبر پہ call کر کے آپ موک سکتے ہیں. آپ تو mungkin آپ 15 그렇게 ہوگی ہے؟ آپ کیتنا make up کرنا چاہے ہو. اور جو make up کرنا چاہے ہو. کس نمبر کبھے کرنا چاہے ہو? اس کے لیچے چاہے ہو. آپ simple vitamin C آپ cookی آپ وقت 神 صحب SPEAKER عطل کریں؟ آپ ایسے کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں دونوں کو ڈیفرنٹ چیزیں چاہیے ہیں آپ کی مدر کی ایج اور سکن اور ہوگی اور آپ کی ایج ہے اور سکن بھی اور ہے تو آپ دونوں کو ڈیفرنٹ چیزیں چاہیے ہیں تو آپ لوگ کال کر کے اور اپنی ایج بتا کے اس کے کارڈنگ بھی جو ہے وہ سرمز لے سکتے ہیں ہم خان جو خائف 3 کہہی ہیں ہائے نیک پلاک ہے یا نیک کا جو فرنٹ ایریا ہے اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو بیک آف تی نیک ہوتی ہے ڈالک ہوتی ہے اس کو ٹویٹ کرنے کا طریقہ بکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے نیک کے لیے کلائکولک آسٹ کی کلائکولک آسٹ کی بہت اچھی ہے اس ٹویل پرسنٹ بہت ہیلپفل ہے بہت اچھی ہے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے صرف خالی رات میں اس کو لگانا ہوتا ہے بہت ہی مائنر یا مائنیوٹ سی اماؤنٹ میں اور پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہوگی اور فاتما زہرا کہہی ہے کہ ہم نے ایک لیزر کریا تو بھی بگمنٹیشن نہیں سی ہوتا ہے یا یہ تو مجھے دیکھنا پڑے گا میں آپ کو ایسے نہیں بتا سکتی ہوں کہ آپ کے اوپر کس چیز کونسی چیز ورک کر سکتی ہے یا اگر یہ لیزر کیا کیا تھا تو وہ کیوں نہیں کر رہی تھی کیا کوئی پوست کےر میں پرابلم تھا یا پھر پری پی یا جو سکن کو پرپ کریا جاتا ہے بپور لیزر اس میں کوئی ایشو تھا میں آپ کو دیکھ کے ہلپ کر سکتی ہوں لیکن آپ جتنی چلدی دکھا لکے اتنا اچھا ہوگا اس کو کیور کرنا اس کو ٹھیک کرنا آسا ہوگا فاتما افتخار کہہ رہی ہے زیب سٹ فیس واش اکنی کنٹرول ہونے کے باپ بھی use کر سکتے ہیں آپ نے ریکیمنٹ کیا تھا اور میری اکنی کنٹرول ہو گئی کافی حد تک آپ کتنا ٹائم کنچنیو کروں فیس واش ہمیشہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ ہمیشہ بھی لگاتی نہیں اس کو تو کچھ نہیں ہوگا keep using 4331 عبداللہ پوچھنا ہے اسلام علیکم میری بی جی کی ایج وارئیرز ہے اس کے سر میں خوشکی کی طرح کی جگہ پیچز بن جاتے ہیں خوشکی جن جاتی ہے اور سکن پہ بھی کہیں کہیں ریٹ ہو کے خوشکی ہو جاتی ہے اس کا کوئی حل بتا دیں اچھا جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہی ہے کہ ان کو سبوریا ہے اور ساتھ میں فیس کے اوپر سبورک ڈرماتائٹس ہو رہا ہے پلیز اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں میرے پاس لانا چاتلی میرے پاس لے آئیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ بھر دے کے بغیر آپ کو بچی کے لیے چیز بتا دیں اس کے بعد پیجن00099 کے لیے پری ویڈنگ کے بتائیں پلیز یہ بہت اچھا ٹاپک آپ نے چھرا اور جو میں نے پہلے سے سوچا ہوا تھا کیونکہ ویڈنگ سیزن سٹارٹ ہو ویڈنگ سٹارٹے ہی رہتے ویسے پاکستان میں لیکن پھر بہت زیادہ ہونا جاتا ہے یہ گندہ والا موسم ختم ہوگا تو پھر زیادہ ویڈنگ سیزن زور و شور سے ہوگا تو دیفینیٹل میں اس کے اوپر کیا کہتے ہیں لائف سیشن کروں گی جس کے اندر پری ویڈنگ کے اور آپ ہم سے کون کون سی سرویسز لے کے اپنی سکن کو اچھا رکھ سکتے ہیں اور اپنے اس بڑے دن کے اوپر اپنے سپیشل ڈے پہ آپ کیسے سپیشل اور سب سے بیفرنٹ اور سب سے خوبصورت نظر آ سکتے ہیں تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لائف سیشن اور آئی ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو کافی ساری گایڈلائن جوے کو ملی ہوگی اور آپ کو انڈرسٹاننگ ہوئی ہوگی کہ پیگمنٹیشن کوئی چھوٹی موٹی معمولی سی چیز نہیں ہے جس کو گھر بیٹھ کے آپ اکیلے سے ٹھیک کر سکیں گے یا ایکسپریمنٹس کر کے ٹھیک کر لیں گے یا ڈی آئی وائز کر کے ٹھیک کر لیں گے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کو چیک کر لیں تاکہ انیلیسز پورا ہو جائے، اگزامینیشن ہو جائے، ڈائیگنوزز پوری ہو جائے اور اس کے کارڈنگ ہی جب آپ چیزیں ڈیوز کریں گے تو دیفینیٹلی آپ کی پیگمنٹیشن میں آپ کو فرک بھی نظر آئے گا اور ہم اس کو ٹھیک بھی کر سکیں گے تو اپنا بہت خیال رکھیں جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر آنے والی چودہ اگست بہت بہت مبارک اور اللہ کرے کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ پروسپر وہ پہلے سے زیادہ ترقی کرے پہلے سے زیادہ جو ہے اس کے اندر خوشحالی آئے اور اچھے اچھے لوگ آئیں جو اس کے لئے اچھے کام کریں اور اس کے لئے سنسیر ہوں اور ہم سب کو بھی اس کے ساتھ سنسیر رہنا چاہئے اور اس کی اچھائی کے لئے ہی کام کرنا چاہئے تو اپنا بہت خیال رکھیں آپ سے نیکسٹ ویک پر سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ